ناظرین ڈراما سیریل خدا اور محبت کی آنے والی اپلی سوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ جس میں آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی سے ظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڈ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برتھڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناوگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مس جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہ ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گ کی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلا دے گی اپنے قیمتی رائی کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تم میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناوگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے ج جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کی یا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپنے قیمتی رائی کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ما کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آو گی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناو گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھ ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی ی نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلا دے گی اپنے قیمتی رائی کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تم میری برثڑے پر نہیں آگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناو گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے اسے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے ج جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوگے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہ ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپنے قیمتی رائی کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آو گی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناو گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چا میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھ ہم ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد سے ہی موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسیپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسیپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلا دے گی اپنے قیمتی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گ ہی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تم میری برثڑے پر نہیں آگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناو گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے اسے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمار گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مانگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں تو آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپنے قیمتی رائی کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناؤگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چ چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہے ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملت ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپنے قیمتی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آو گی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناو گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گ کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے منگیتر فارس سے ملوا لائے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اس سے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپ اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آو گی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناو گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہ کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپنے قیمتی رائی کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناؤگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ری ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوا لائے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ د دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپ کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تم میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناؤگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ما ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپنے قیمتی رائی کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناؤگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوا لائے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اس سے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپ اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تم میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناؤگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوا لائے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوگے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپنے قیمتی رائی کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناؤگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ری ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اس سے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہے ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپ اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تم میری برثڑے پر نہیں آگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناؤ گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مانگیتر فارس سے ملوا لائے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوگے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپنے قیمتی رائی کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناؤگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ری ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اس سے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپ اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تم میری برثڑے پر نہیں آگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناؤ گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مانگیتر فارس سے ملوا لائے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوگے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپنے قیمتی رائی کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناؤگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ری ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اس سے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپ اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناوگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مانگیتر فارس سے ملوا لائے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہ کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپنے قیمتی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضر دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناؤگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ری ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اس سے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپ اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناوگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے اسے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مانگیتر فارس سے ملوا لائے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپنے قیمتی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضر دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناؤگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ری ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اس سے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہے ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپ اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آو گی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناو گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوا لائے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلا دے گی اپنے قیمتی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناؤگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ری ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اس سے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپ اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناؤگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے مگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہ کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوگے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تو ناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپنے قیمتی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ماہی سے اظہار محبت کرے گا اور ماہی بھی فرہاد کی اس محبت کو قبول کر لے گی اور کہے گی کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں ناظرین آپ دیکھیں گے آنے والی اپنی سوڑ میں جب فارس ریدہ سے کہے گا اگر تو میری برثڑے پر نہیں آوگی تو میں اپنی سالگیرہ نہیں مناؤگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ماہی کو کوئی بھی رستہ نہیں ملے گا تو وہ فرہاد سے مدد مانگنے کی غرض سے دوستی کرے گی اور بعد میں فرہاد کو بلا کر کہے گی کہ ری ریدہ اپنے ہونے والے شہر سے ملنا چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی مدد کرو اور ہمارے گھر میں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ کوئی نیا مسئلہ بن جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد ماہی اور ریدہ کی مدد کرے گا اور ریدہ کو اس کے منگیتر فارس سے ملوال آئے گا جس کے بعد ماہی فرہاد سے بہت خوش ہوگی اور امپریس بھی ہوگی آپ دیکھیں گے فرہاد جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو ان سے کہے گا کہ مجھے ماہی بہت پسند ہے میں اس سے پسند کرتا ہوں اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں آپ دیکھیں گے جب رات کے وقت مہندی وغیرہ کے پروگرام ہو رہی ہوں گے تو ماہی فرہاد کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی تم بہت اچھے ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ سب کر لیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد تناظرین آپ دیکھیں گے فرہاد اور ماہی کے دربیان کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے فرہاد صحیح موقع ملتے ہی ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا تو ناظرین کیا ماہی فرہاد اس پرپوزل کو اکسپٹ کر سکے گی یا نہیں یا پھر فرہاد کے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسا اس نے پہلے دن فرہاد کے ساتھ کیا تھا پہلے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا اور اس کے بعد اسے اس روم سے بھی نکال دیا کیا ماہی اب فرہاد کی اس محبت کو اکسپٹ کر لے گی یا پھر اسے اس گھر سے بھی نکلوا دے گی اپ